اسلام علیکم دوستو میں ہوں شرافت چیما میری کمپنی ہے بشارت اسٹیٹ اینڈ بلڈرز آج ہم پھر سے موجود ہیں سفاری گارڈن ہاؤسنگ سکیم لاہور میں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سفاری گارڈن ہاؤسنگ سکیم کا ڈیٹیل وزٹ کراؤں گا لیٹس اس کا سائٹ وزٹ ہوگا اس میں کیا کیا چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں ڈیولپنٹ میں کون سی تبدیلی آ چکی ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی سفاری گارڈن ہاؤسنگ سکیم کی لوکیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے فیچرز آپ کو بتاؤں گا جو سویسر روڈ کی کنسٹرکشن ہے اور اس کی تعمیرات ہو سی ہے اس کے بارے میں چیزیں ڈسکس کی جائیں گی اور یہاں پہ جو مین لی ایک بڑی شاندار ڈیل آئی ہے آن گرونڈ پورٹس کے اوپر جس میں ہم بوکنگ کے اوپر آپ کو قبضہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس ڈیل کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی آئیے میرے ساتھ یہ سوسائیٹی کا ڈیٹیل وزرڈ کرتے ہیں اور اس کے تمام تر انفرمیشن کے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم یہ اس وقت ہم مجود ہیں یہ سفاری گارڈن ہاؤسنگ سکیم کی مین انٹرس پہ یہ مین اس کی انٹرس ہے مین بلوارڈ ہے خوبصورت یہاں پہ پلانٹیشن کی گئی ہے گرینری گرین بلوارڈ زبردست قسم کی یہ خوبصورت انٹرس ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو اس کا ہیڈ آفیس مل جاتا ہے یہاں پہ ٹرانسفر پروسیسنگ اور سارے پروسیجز یہاں پہ پرفارم کے جاتے ہیں ڈیر سو فٹکیز کی مین بلوارڈ ہے جو کیلٹی میڈلی سٹرکچر روڈ بندہ ہے اور سٹرکچر روڈ جا کے کنیکٹ ہونا ہے رنگ روڈ کے ہلو کی انٹرچینج سے اس کی سراؤنڈنگ میں بحریہ ای ای ایم سی بحریہ نشیمن سینڈر پارک اور فیوچر میں انشاءاللہ اتحاد تون فیز ٹو بسم اللہ ہاؤسنگ سوائیٹی اور ڈی ای ای چٹین اس کے سراؤنڈنگ میں آ رہے ہیں تو اس کے اے اور بی سی بلوگ فولی ڈویلپ ہے اور بہت سارے کمرشل یہاں پہ بن چکے ہیں اور اے بی سی بلوگ میں کافی سارے گھر بھی بن چکے ہیں اور ایون سی بلوگ میں بھی چند جو ہونے وہ گھر بن چکے ہیں یہ اس کا پہلا راؤنڈ باونٹ ہے اس کے آگے پھر ڈیر سو فٹ کی روڈ جاتی ہے میٹ سے اسی فٹ کی روڈ جاتی ہے اور لیفٹ سیڈ سے پچاس فٹ کی روڈ جاتی ہے اور لیفٹ سیڈ پہ اس کو سی بلوگ ملتا ہے اور رائٹ سیڈ پہ آپ کو اس کا اے اور بی بلوگ ملتا ہے تو ابھی آپ کو اے اور بی بلوگ میں جو اس کے رہیشی گلی ہیں وہ تھوڑی سی وزٹ کرواتا ہوں یہ مین ملوارڈ پہ جیسے ہی آگے آتے ہیں تو رائٹ سیڈ پہ بھی آپ کو بی بلوگ ملتا ہے تو ابھی چند تھوڑا سا ٹور آپ کو بی بلوگ کا چناتا ہوں تو یہ چند ایک گھر بنے ہیں جو اس کے تیم مرلا کے اے بلوگ میں بنے ہیں اس کی بیک سیڈ پہ بھی گھر بنے ہوئے ہیں اس طرح بی بلوگ میں بھی کافی سارے گھر بن چکے ہیں اور بہت سارے گھر بننے کا سلزلہ جاری اور ساری ہے بیسک فسیلٹیز دوبارہ طرح یہاں پہ پہنچا دی گئی ہیں بجلی پانی اور گیس کا جو ڈیمانڈ نوٹس ہے وہ سائٹی کا جب ہو چکا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد گیس کی اپروبال ہونے کے بعد یہاں پہ گیس کے کنیکشنز اور مین کنیکشن اور لائنز وغیرہ بچھا دی جائیں گی اور اس کے اے بی سی بلوگ میں آپ کو آن گرونڈ پلوٹس ملتا ہے جس میں تین مللہ پانچ مللہ آٹھ مللہ اور دس مللہ کی کائٹیگریز ہے اس میں اگر آپ نے کوئی پلوٹ کریدنا تو آپ کو کیش پہ ملے گا ریسیل کا پلوٹ ملے گا اس کے علاوہ یہاں پہ کرنٹلی ہمارے پاس ایک زبردست آن گرونڈ پلوٹس کی ڈیل آئی ہے جس میں ہمارے پاس اس کے سی بلوگ میں پلوٹس آویلیبل ہیں جو کہ آن گرونڈ ہے ڈیویل بلوگ ہے اس کے اندر ہم آپ کو چار سال کی انسٹولمنٹ کے اوپر آن گرونڈ پلوٹس آفر کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کو تین مللہ پانچ مللہ آٹھ مللہ دس مللہ کی رہیشی پلوٹس اس کے علاوہ پچاس فٹ اور ڈیٹھ سو فٹ روڈ کے اوپر ہم آپ کو چار مللہ اور آٹھ مللہ کے آن گرونڈ کمرشل پلوٹس بھی آفر کر رہے ہیں جن کا موقع کے اوپر آپ کو پوزیشن دی دے جائے گا بوکنگ امونڈ آپ دیں گے تو آپ آن گرونڈ پلوٹ کی بوکنگ کروائیں گے اس کے بعد پوزیشن لے کے آپ فوری وہاں پہ کنسٹرکشن بھی یورو کر سکتے ہیں پیمنٹ پلان اس کا سکرین پہ اٹیج دا جو آن گرونڈ ڈیل ہے کیوکلی میں آپ کو واضح کرتا چلوں تو تین مللے کا جو پلوٹ اٹھارہ لاکھ روپے اس کی کوسٹ آف لینڈ ہے پانچ لاکھ روپے سے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں اور اٹھارہ ہزار مہانہ قسط ہے پانچ ملے کا پلوٹ انتیس لاکھ روپے کسٹ آف لینڈ ہے ساڑھے سات لاکھ سے بوکنگ اور پچیزار اس کی برمند انسٹالمنٹ ہے آٹھ ملے کا اگر آپ پلوٹ بوک کرواتے ہیں تو چالیس لاکھ روپے کسٹ آف لینڈ ہے دس لاکھ سے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں سنتیزار برمند انسٹالمنٹ ہے دس ملے کا جو پلوٹ ہے وہ پچاس لاکھ روپے اس کی کسٹ آف لینڈ ہے اور اس کی بوکنگ جو آنا وہ بارہ لاکھ روپے سے ہوتی ہے اس وقت ہم سی بلوگ میں دیکھ رہے ہیں جی سی بلوگ ڈویلپ ہو چکا ہے سیوریج اور سٹی پلیٹس اس میں لگا دی گئی ہیں اور کوئی چھ سات کے قریب یہاں پہ گھر بن چکا ہے جو کہ مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ چلد یہاں پہ اور بھی گھر بننے شروع ہو جائیں گے اور اس کے روڈز کو بھی انشاءاللہ کارپٹ اور روڈی بجری کا کام اس پہ بھی شروع کر دیا گیا ہے تو اس کے دونوں طرح پچاس 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 فٹ کی روڈ ہے ایک طرف پہ اس کے دیر سو فٹ کی روڈ ہے سی بلوگ کی شاندار لوکیشن ہے اس کو کسی سائٹ سے بارنڈری ٹچ نہیں کرتی اور یہاں پہ اگر آپ چون سا بھی پلوٹ کرید دیں گے کیش پہ وہ بھی انگرونڈ ہوگا اور انسٹالمنٹ کے اوپر بھی یہاں پہ ہمارے پاس انگرونڈ پلوٹس اویلیبل ہے بوکنگ کو پر جن کا قبضہ دیا جائے گا رہیشی پلوٹس کا میں نے آپ کو بتا دیا اب کمرشل جو پلوٹس ہے وہ چار مرلہ پچاس فٹ روڈ پہ ہیں اور آٹھ مرلہ دیر سو فٹ روڈ پہ ہیں کمرشل پلوٹ اگر آپ بک کرواتے ہیں انگرونڈ تو ستر لاکھ روپے اس کی کسٹ آف لینڈ ہے بیس لاکھ روپے سے اس کی بوکنگ ہے اور ستر ہزار پر مند انسٹالمنٹ ہے اور اگر آپ آٹھ مرلہ کا دیر سو فٹ روڈ کے اوپر کمرشل پلوٹ بک کرواتے ہیں تو اس کی کوسٹ آف لینڈ ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے ہے اور اس کی بوکنگ ہوتی ہے صرف اور صرف چالیس لاکھ روپے سے اور جو پر منت انسٹالمنٹ ہے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ہے یہ بہت ہی مناسب اور شاندار ڈیل ہے اس میں سارے پلوٹ آن کروڑڈ ہے بوکنگ کے اوپر قبضہ دیا جائے گا اور فوری آپ اس پر کسٹرکشن کر سکتے ہیں جو کمرشل پلوٹس ہیں وہ انتہائی شاندار لوکیشن پر ہیں چار مرلہ اور آٹھ مرلہ آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹ جو ہے نا وہ پڑی زبردست ڈیٹھ سو فٹ کے سٹرکچر روڈ کے اوپر آویلیبل ہے چالیس فٹ کے اس کے ساتھ پارکنگ ہے تیس بے ساٹھ اس کا سائز ہے تو وہاں پہ اگر آپ بوکنگ کرواتے ہیں چالیس لاکھ روپے سے تو آپ فوری کسٹرکشن کر کے وہاں پلازہ بنا سکتے ہیں اگر آپ پلازہ بناتے ہیں تو تقریباً ایک سے ڈیلڈ لاکھ روپے اس کے پارمنت آپ کو اس کی رینٹل ویلیو جنیٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ گرنٹڈ ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس چیز کی گرنٹی دیتے ہیں رینٹل ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہم لوگ آپ کو انشاءاللہ کر کے دیں گے تو یہ آپ کو میں نے وزٹ کرایا ہے اس کے اے بی اور سی بلوک آپ کو دکھائے ہیں اس وقت بھی آپ بی بلوک کے مناظر دیکھ رہے ہیں جس میں تمام روڈز ڈیویلپ ہو چکے ہیں گھر بن رہے ہیں اور کارپیٹڈ روڈ یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں بیسک فسیلٹی ساری یہاں پہ اویلیبل ہیں تو اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی آن گرونڈ پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں یا اسٹالمنٹ کے اوپر آن گرونڈ پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گے نمبر پہ رابطہ کر کے ہمارے ٹیم سے کوارڈنیٹ کر سکتے ہیں سفاری گارڈن میں تین سے چار فیملی پارک ڈیویلپ کر دیے گئے ہیں اس میں بچوں کے لئے جولے اور بیش مار ایدر فسیلٹیز اور میننٹیز یہاں پہ انسٹال کی جا رہی ہیں ابھی بھی آپ کو سی بلوگ کے ایک بلوگ پارک کے مناظر دکھا رہا ہوں بڑا شاندار یہ پارک ڈیویلپ کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ اگر آپ آن گرونڈ پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں کیش کے اوپر یا اسٹالمنٹ کے اوپر تو آپ دیئے گے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر سفاری گارڈن میں ہمارا آفیس مجود ہے بشارت سٹیٹ اینڈ بلڈرز کے نام سے پہلے راؤنڈ بورڈ کے رائٹ سائٹ پہ آپ وہاں بھی تشریف لاسکتے ہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ